پاکستان کے حقیقی آزادی مارچ لنک خطاب کریں گے زمان پاک کی کیا صورتحال ہے جانیں گے بولیوں کے نمائندے خصوصی اخلاق باجوا سے اخلاق بتائے گا مارچ کی صورتحال کیا ہے اس وقت میں موجود ہوں جہاں پر آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن انہوں نے اپنی سیاسی مصروفیات ان کو محدود کر دیا ہے صرف چند مخصوص لوگوں سے ان کی ملاقات ہو اس کی بڑی وجہ ان کے دونوں بیٹے قاسم اور سلمان جو ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں ان کی خرید ریافت کرنے کے حوالے سے تو آج وہ اپنا جو زیادہ تر وقت ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں آج صبح بھی انہوں نے ناشتہ جو ہے وہ قاسم اور سلمان کے ساتھ ہی کیا زمان پارک میں اور زمان پارک کا جو شیف ہے اس نے خصوصی طور پر سلمان اور قاسم کے لیے جو ہے وہ خصوصی ڈشنز جو ہیں وہ تیار کی تھی اور عمراء خان نے جو ہے وہ روایتی جو ان کا ناشتہ ہوتا ہے وہ ہی انہوں نے کیا اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمنٹ جو ہے وہ زیادہ تر جو وقت ہے اپنا وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہی گزاریں گے اور شام پانچ پجے کے بعد جو ہے وہ حقیقی ازادی مارچ کے شرکہ سے جو ہے وہ قطاب کریں گے آج دو مارچ جو ہے وہ نکلنے ہیں ایک مارچ جو ہے وہ فیصلہ بات جس کی قیادت جو ہے وہ اسد عمر جو ہے وہ کریں گے جبکہ دوسرا مارچ جو ہے وہ گجرات سے روانہ ہوگا جس کی قیادت جو ہے وہ وائس جیئرمنٹ پاکستان طریقہ انصاف شاہ محمود قریشی کریں گے اور ان شرکہ سے جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے جیئرمنٹ عمران خان جو ہے وہ خصوصی خطاب کریں گے اور آج یہ توقع کی جا رہی ہے متوقع ہے کہ شاید جو صدر مملکت پاکستان ہیں ڈاکٹر عرف الوی ان کی بھی عامت زمان پارک میں متوقع ہے اور اس حوالے سے وہ جو عمران خان کی خیریت دریافت کریں گے اور جو معلومات ہیں جو اب تک تفتیش ہوئی ہے حملے کے حوالے سے جو پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمنٹ عمران خان پر وزیر آباد میں جمعیرات کو روز کیا گیا تھا اس حوالے سے جو ہے وہ تفتیش کے جو اب تک ہوئی ہے اسی معلومات لیں گے جبکہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمنٹ عمران خان کے دونوں بیٹوں سے بھی ملاقات کریں گے ٹھیک ہے ساتھی رہیے گا اخلاق باجوا دیگر نمائندگان سے بھی بات کر لیتے ہیں ہمیں گجرات سے اپ ڈیٹ کریں گے نوازشری اس کے علاوہ مہین زبیر سے بھی ہم گفتو کریں گے نوازشلی